بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ تمام احباب جتنے بھی احباب نے بائی چودری محمد غزنفر صاحب کا بڑے خوبصورت انداز میں استقبال کیا اور اپنی اپنی محبت کا اپنے اپنے خوبصورت انداز میں اظہار کیا یہ وہ محبت ہے جو چودری غزنفر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے برطانیہ میں رہ کر اپنے یہ پاکستان میں رہنے والے جو اپنے بائی ہیں عزیز و قرابہ رشتہ دار ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار آپ نے فنڈنگ کی صورت میں جس طرح چودری قرامت صاحب نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پہ جانا یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن انہوں نے یہ مشکل کام اس کو آسان بنایا بڑی کوشش کابش کی دن رات میں نے تو مشکت کی تو وہاں پہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا اور آج جب یہ اپنے وطن تشریف لائے تو تمام احباب نے پھر اپنی اپنی محبت کا اظہار بڑے خوبصورت انداز میں چودری چیرمن محمد بشیر صاحب کی قیادت میں بڑے خوبصورت انداز میں ان کا استقبال کیا گیا اور چودری غزنفر صاحب کو یہاں عامد پہ بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور تمام احباب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں سارے احباب مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں چودری غزنفر صاحب کا استقبال کیا اور ان کی اوصلہ افضائی کی اور یہ نہیں کہ آج چودری غزنفر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے بلکہ ان کا نام لینا ان کی پوری ٹیم کا نام ہے ہر بندہ کا فردن فردن جو ہے نا یہ تمام احباب سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور یہ سب خوش بھی ہیں کہ ہمارے برطانیہ کے اندر رہنے والے جو ہمارے عزیز و قربہ بین بائی ہیں ہماری یہ پوری ٹیم ہے اور پھر مبارک بات کے مستحق ہیں جنہوں نے بھی جس طرح آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں فنڈنگ کی اور ان احباب نے بھی اس پوری ٹیم نے بڑے خوبصورت انداز میں اس روڑ کی نگرانی بھی کی دیکھ بال کی دن رات محنت و بشکت کی اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ کام پائے تکمیل تک پہنچا آخری مراحل ہیں اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے جتنے بھی احباب نے جس انداز میں بھی کوشش قابض کی اپنے آتوں سے کام کیا کسی کو اس کی طرف دعوت دی اللہ تعالیٰ سب کو ہر ہر لمحے ہر ہر قدم ہر ہر بات پر ہر ہر روپے پر اللہ تعالیٰ سب کو عجرِ عظیم اتا فرمائے اور جتنے بھی احباب نے یہاں آپ کا استقبال کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو مسلمان کسی کی دنیا کے اندر کسی کے دکھ تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن ملنے والے جو اس کے دکھ ہیں اللہ وہ دکھ اس کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے روزی روزگار کے اندر برکتیں اتا فرمائے آپ کی ٹیم پوری ٹیم کی خیار فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ ٹیم جو کوشش کابش کر رہے جس طرح چیئرمین صاحب نے مختلف معاملات کی طرف آپ کی توجہ دلائی اللہ تعالیٰ آپ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو دن دکھنی رات چکنی ترکی اور اس اتفاق اور اتحاد کا خوبصورت جو گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں اتا فرمائے اللہم صلی Quranیٰ سیدنا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ مولای کئنات جتنی کلمات طیبات تیرا ذکر تیرے پیارے محبوب کا ذکر ہوا اور مولای کئنات احباب نے اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کیا مولای کئنات سب کی محبتیں اپنی بارکہ میں قبول فرمائے اور مولای کئنات ان محبتوں میں مزید برکتیں اتا فرمائے ان محبتوں میں مزید ورکتیں عطا فرما مولای قیناہ جتنی بھی ہماری برطانیہ کے اندر ٹیم ہے بالخصوص یہ مخلوق خدا کی بہتری فلا کے لیے کوشش کابش کرنے والے کام کاج کرنے والے مولای قیناہ سب کو لمح لمح قدم قدم پر عجر عظیم عطا فرما ہے اس خوبصورت عمل کا خوبصورت عجر عطا فرما ہے اور جتنے بھی ہماری اس ٹیم کے یہاں ٹیم ہے آزاد کشمیر کے اندر یا برطانیہ کے اندر جتنے بھی سب احباب کے عزید وقربہ اس تنیہ سے پردہ فرما جگئے مولای قیناہ سارے مرہوبین کی بغفرت فرما بالخصوص چودری غزنفر صاحب کے پردیس کے دوران جتنے بھی احباب ان کے عزید وقربہ نان کا داد کا خاندان سسرال والے جو اس تنیہ سے پردہ فرما جگئے مولا سب کی بغفرت فرما ہم سب کے جملہ مرہوبین کی بغفرت جملہ بیماروں کو شفا جس طرح آج یہ خوشی خوشی اپنے وطن آئے ہیں مولای قیناہ تمام امارے جتنے بھی بین بائی پردیس کے اندرے مولا سب کو بخوشی اپنے دیس آنے کی توفیق رفیق عطا فرما اور مولای قیناہ یہ محبت ہیں استقامت عطا فرما ثابت قدمی عطا فرما ان محبتوں میں مزید برکتیں عطا فرما مولای قیناہ جتنے بھی یہ ٹیم میں ہم میڈیا والے ہیں باقی بھی جتنے بھی احباب آئے یہاں کہیں یا اللہ پردیس سے آنے والے مولای قیناہ سب کا ہم سب کا مل جل کے یہاں بیٹھنا پیار و محبت کا اظہار کرنا اپنی بارکہ میں قبول فرما کر مولای قیناہ اسی طرح ہم سب کو مل جل کے پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما اور مولای قیناہ جتنے بھی احباب نے بالخصوص یہ سڑک کا جو اللہ کی رضا کے لیے مولا تیری رضا کے لیے انہوں نے کام کاج کیا خوبصورت انداز میں اس سڑک کو تعمیر کیا اس کے لیے فنڈی کی مولای قیناہ کام کاج کی نگرانی کرنے والے سب کو اس خوبصورت عمل کا خوبصورت عجر عطا فرما مولای قیناہ ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یہ چند روزہ زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی فکر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما اور مولای قیناہ ہمیں زندگی اسلام والی موت ایمان والی نصیب فرما اسلام کا بول بالا فرما اور مولای قیناہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جب موت آئے تو ہماری زبانوں پر کلمہ تجیبہ کا برد جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصل اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد رسول اللہ 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 علیہ سیدنا محمد رسول اللہ